پاکستان کی فلم ڈسٹری ستم زوال کشکار ہے ڈسٹری اب ہماری اپگریٹ ہو رہی ہے The Legend of Mola Jat اس کے جو ڈائریکٹر ہے بلال لشاری ان کی اس سے پہلے جو وار تھی یہ بہت بڑی فلم ہے جو آ رہی ہے اس کے علاوہ میں نے ٹچ بٹن کی ہے وہ آ رہی ہے تیفہ انٹوبل اس کو اب اچھے لیول کی فلم بننا شروع ہو گئی ہیں آپ کی مولا جat فلم اچھی ہے کہ ستنا رہی ہے اس دور کی وہ تب کی مہنگی فلم ہے یہ اس دور کی اب کی مہنگی فلم ہے بولی وڈ کی کئی سی فلم ہے جو ہماری یہاں پاکستان کی فلموں کی کوپی ہے دوستو اس سے پہلے ہم ویڈیو کی طرف آگے بڑھیں آپ سے گزارش ہے آپ ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں جی اس وقت جو ہمارے ساتھ مجود ہیں یہ کسی تعرف کے متاج نہیں ہے تیفہ انٹوبل میں آپ لن کو دیکھا ہوگا بطور ایک ویلن اور بھی بہت سے فلموں میں انہوں نے کام کیا ہے یہ جو پاکستان کی فلم زوال کا شکار ہے پہلی بات کہ اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ ہم خود ہی ہیں ہم نے خود اس کو انڈرسٹری کو یہ لو لہول پر لے کے ہیں ہمارے پاس ٹیلنٹ بہت اچھا ہے یہاں پر جیڈی بھائی ہیں اور یہ ہیں یہ بیسیکلی آئے انڈرسٹری میں ہیرو بن نہیں تھے یا ویلن بن نہیں تھے یہ بائے چانس یا ایکسیڈنٹلی کہہ سکتے ہیں یہ بن گئے ہیں یہ جو انہوں نے سانگ لکھا ہوئے یہ انہوں نے 2018 کے لکھا ہوئے تو یہ مجھے کہتے ہوئے تھے کہ میں نے اس کو نہ بنانا گانے کو تو میں ان کو یہ کہتا تھا یار آپ ایکٹنگ کی طرف کرو کہ آپ کا جو اسنگاہ ہو رہا ہے جو پرسنیلٹی ہے ان کی بھی ماشال آئیٹ میریج نہیں ہے تو کئی لوگ تو یہی سمجھتے ہیں کہ یہ میرے بھائی ہیں بلکہ بھائیوں جیسے ہیں نہیں آپ بھائی لگتے بھی ہیں یعنی کہ آپ دونوں کا سٹائل آپ بھائی لگتے ہیں تو اب انڈسٹری کی طرف جو آپ نے کوئیسٹن پوچھا یہ ہے کہ انڈسٹری اب ہماری اپگریٹ ہو رہی ہے پہلے بیچ میں یہ کوئی کہہ سکتے ہیں کہ پاندہ سال پیچ میں متویسرہ گئے لیکن اب میں نے وہ فلم کی ہے The Legend of Mola Jutt اس کے جو ڈائریکٹر ہیں بلال لشاری وہ پڑھ کے ہی بار امریکہ سے پڑھ گیا ہیں اور ان کی اس سے پہلے جو وار تھی یہ بہت بڑی فلم ہے جو آ رہی ہے اس کے علاوہ میں نے ٹیچ بٹن کی ہے وہ آ رہی ہے تیفہ انٹابل اس کے جو ڈائریکٹر ہیں ایسن نعیم صاحب آپ سب ان کو جانتے ہوں گے وہ آلیڈی ہے یو فن کے ایڈ وغیرہ آئیے مطلب تو اب اچھے لوگ کی فلم بننا شروع ہو گئی ہیں لیکن بیچ میں آپ کہتے ہیں کچھ ایسا مافیا ہے جو کہ نہیں بننے دینا چاہتا کہ وہ چاہتے نہیں ہے کہ ہماری انڈسٹری اوپر آئے ٹیلنٹ ہمارے پاس بہت ہے لیکن کئی ان لوگوں کو پلیٹ فارم نہیں ملتا دیکھیں نہیں خان صاحب یہ دیکھیں اگر ایسے کوئی جو گجر برینڈ فلمیں ہیں یا دوسری یعنی کہ اس قسم کی فلمیں ہیں تو اگر یہ فلمیں یعنی کہ چلیں گی جو آپ فلمیں کر رہے ہیں فلمیں چلیں گی تو لوگوں کا ان فلموں سے یعنی کہ ذہن ہٹے گا ان سے وہ یعنی کہ ہٹے کوئی نئی چیز دیکھیں گے وہ دور تب اچھا لگتا تھا جب سلطان رائی صاحب تھے ان کی اپنی جگہ پہ اچھی ہے ان کی اپنی اس دور کے لحاظ سے اچھی ہے اس دور کی وہ تب کی مہنگی فلم ہے یہ اس دور کی اب کی مہنگی فلم ہے اس کا بجٹ تب لاکھوں میں تھا اس کا بجٹ اس وقت عربوں میں اس کو ٹچ کرتا ہے عرب کو تو یہ بہت بڑی فلم ہے انڈیا والے بھی اس کو دیکھیں ایک دورہ حیران ہونکہ آپ کبھی وہ ریکشنز دیکھیں وہاں کی جو بولیوٹک ایکٹر ہیں تو زائر سی بات ہے فواد خان اور اس میں ہیرو ہیں مائرہ خان دونوں نے فلمیں کی ہیں باہر ادھر ہے انڈیا میں تو وہ ابھی تک وہ بھی اس جستجو میں کہ کب یہ فلم لگے تو اس کو ہم دیکھیں اس میں ایسا کیا چیز ہے انہوں نے پاکستان والوں یہ کس طرح ہی فلم بنا سکتے ہیں یہ فلم کو تو پاکستان کو بڑا انتظار ہے یہ فلم ریلیز کاب ہو رہی ہے دو تین دفعہ اس کی ڈیٹ آناؤنس ہوئی ہے لیکن بیچ میں کرونا آگیا کرونا نہ ہوتا تو یہ ابھی تک دو سال پہلے ہم ان کا سٹینڈرڈ کی فلمیں نے بنا پا ہمارے پاس ہم سٹینڈرڈ کی فلمیں بنتی ہیں یہاں پہ بن رہی ہیں یہاں پہ ٹیلنٹ بھی بہت ہے لیکن اس کو اکسپوز نہیں کیا جاتا اس طریقے سے جس طرح وہاں کی فلمیں ان کی بولیوڈ کی کئی سی فلمیں جو ہماری یہاں پاکستان فلموں کی کوپی ہے جس طرح وہاں کی واسطہ ہے کھلنا آیا گیا وہ یہاں کی ہمارے پاکستان میں فلمیں پہلے بن جو کی ہیں بس یہاں پہ تھوڑی سی ڈریکشن اگر ٹھیک ہو جائے جس طرح کہ یہاں پہ ہمارے بس ڈریکٹر بہت اچھے ہیں لیکن ان کے پاس وہ ایک پرڈیوز کرنے کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں کہ پرڈیوزنگ وہ نہیں ہے اس طرح کی انویسمنٹ ویسی ہونا اگر جتنی ان کے پاس انویسمنٹ ہے وہاں پہ ہر بندے نے ہر چیز میں جتنی ان کے بزنس مین ہے ان سب کا شیئر ہے یہاں پہ کوئی ایک بندہ آئے کادہ بندہ رسک لینا تو یہاں پہ بہت اچھی ہماری ایک فلم کی سو فلم کے برابر ہے ان کی فلموں میں کئی غلطی ہوتی ہیں کئی مسٹیکس ہوتی ہیں جو لوگوں کو ہمیں ہم جو دیکھنے ملتے ہیں میں نظر نہیں آتی ہم کہتے ہیں واہ یار یہ تو سنجزت آیا لیکن ہماری نظر سے دیکھیں جہاں ہم انڈرسٹری کے لوگ ہیں تو ہمیں پتا چلتا ہے ان کی یہاں یہ گلتی ہے تو ہم اس کو اگنور کر جاتے ہیں نہیں دیکھیں مرے پاس ریٹر بھی بہترین ہے آپ جیسے ایکٹر بھی بہترین ہے یعنی کہ اور ڈریکٹر بھی بہترین انڈرسٹر کی کمی ہے یہاں پہ انڈرسٹر اگر یہاں پہ ہماری کوئی فلم یہاں پہ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے ریٹرنگ کی ہوئی ہے صرف انڈرسٹر کی کمی ہے اگر انڈرسٹر ہمیں ہماری گورنمنٹ بھی اس طرح نہیں نہ کرتی ہے جیشا صاحب انڈرسٹر کی علاوہ میں یہ کہنا چاہوں گے کہ انڈرسٹر ہمارے پاس انڈرسٹر کا ایشو نہیں ہے میں جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ ایک دور تھا جب انڈیا پاکستان کی فلموں کی کوپی کرتا تھا اب ہم کیا کر رہے ہیں ہم انڈیا کی فلموں کی کوپی شروع کر رہے ہیں کہ ہم نے اپنا کونٹینٹ بنانا ہے ہم نے اس چیز کا بلیو ہی نہیں ہے آپ اپنا جیسے پہلے اپنا بناتے تھے نا تو انڈیا اٹھاتا تھا ابھی تک انڈیا آپ کا میوزک چوری کرتا ہے آپ کی کموزیشن اٹھاتا ہے انڈیا آپ کے ڈراموں کی جو نہ کونٹینٹ اٹھا کے ان کے بیس پہ وہ سوپس بنا رہا ہے لیکن آپ کیا کر رہے ہو آپ لوگوں کو اپنا بلیو ہی ختم ہو گیا کہ ہم اپنی فلم اپنی طرز سے بنائیں گے تو وہ نہیں ہٹ ہوگی بھئی اب اپنا کلچر دکھاؤ دیکھو پنجابی فلم ہے انڈیا کا جو پنجاب ہے وہ بولی ووڈ سے ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے ان کا کونٹینٹ تامل بہت بڑا ساؤٹ ان کا تامل موویز ہیں وہ ساؤٹ کی جو موویز ہیں ان کا الگ کونٹینٹ ہے وہ بولی ووڈ کو کوپی نہیں کرتے بولی ووڈ ان کو کوپی کر رہا ہے تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب تک ہم اپنے کونٹینٹ پہ بلیو نہیں نہ کریں گے میں اس کی مثال آپ کو دے دیتا ہوں یہ دو سو سبسکرائپر والے چینل پہ میں نے یہ اپنا کونٹینٹ مجھے اپنے کونٹینٹ پہ بلیو تھا دیکھیں دنوں میں کتنے بھی اچھی چیزے لوگ دیکھتے ہیں اس کو پسند کرتے ہیں اچھی چیزے بنائیں اور بلیو کریں اس پہ پیسہ لگائیں اچھی چیز بنائیں بلیو کریں کہ لوگ اس کو پسند کریں گے بجائے اس کے کہ آپ کسی کا کونٹینٹ اٹھائیں اس کو توڑ جوڑ کر کے کوپی کر کے کوپی پیسٹ مار دیے کوپی پیسٹ کو کون سند کریں گے اور یہ جب یہ بنا رہے تھا یہ گانا تو میں نے جب انہوں نے آڈیو بنا لیے تب بھی اس کے بعد میں ان کو کہتا تھا ابھی بھی ٹائم ہے اس کو رہنے دو نہ کرو پیسے زائے کریں انہوں نے کہا یار کوئی بات نہیں میرے پیسے نہ زائے ہوتے ہو جائے تو پھر میں نے ان کو پاکستان کی محبت ہمارے فون میں دوڑتی ہے اور جب پاکستان کا نام آتا ہے انہوں نے کشمیلیوں کی بات کے فلسطینیوں کی بات کی تو ہر بندے نے ان کو سپورٹ نہیں کیا ان کو سپورٹ کیا ان کو سپورٹ کیا کہ انہوں نے کشمیلیوں کی بات کیا ہم ان کے تھوڑھ ان کو سپورٹ کرتے ہیں پاکستان موسیقی درستی ہے موسیقی درستی ہے موسیقی درستی ہے